بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے اللہ سٹوڈنٹ ساتھ سری جمعہ مبارک آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اوپر ڈیٹ اینڈے لکھیں گھر کا کام لکھیں جمعہ لکھیں اور مارجن لائن لگائیں نظم ہم نے پڑھے تھی رانے کی بلی اور غدو کا کتا ٹھیک ہے اس نظم کو ہماری اکی پڑھائی ہو گئی اس کی ساری سرگرمیاں بھی ہو گئی اب اس کی الفاظ میں نے آپ کو بولے تھے کہ آپ لوگ اپنی کافیوں پر لکھنے اب اس کی املاح کی الفاظ میں پچھر آپ پر سینڈ کروں اور جو کوسٹن آنسر ہیں اب وہ میں نے کافی پر رائٹ کر دی ہیں آپ لوگوں نے یہ دیکھ کے لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کوسٹن نمبر 1 ہے گھر کا کتا کیوں مار گیا وجہ لکھیں گھر کا کتا سردی کی وجہ سے مار گیا کیوں کہ اس کے پاس نا توشک تھی اور نا رضائی تھی ٹھیک ہے رانی کی بلی مرنے کی کیا وجہ تھی رانی کی بلی کے مرنے کی کیا وجہ تھی تو رانی کی بلی دودھ کا پیالہ اور نہاری کھائی جس کا مثالہ اس کے سر کو چڑھا اور وہ کیا ہو گئی مر گئی کوسٹن نمبر 3 ہے نظم سے کھانے پینی کی چار چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھیں تو نمبر 1 ہے دودھ، نہاری، گوشت اور کلیچی ٹھیک ہے یہ ہم نے نظم کے اندر ورڈ پڑے ہیں تو ہم نے اپنی کھائیوں پر چار ورڈ لکھتے ہیں کہ جو کھانے کی چیزوں کے بارے میں نام ہم نے نظم میں پڑھے وہ ہم نے وہاں یہاں پر رائٹ کر لیے اس کے بعد کوسٹن نمبر 4 ہے نظم میں سے تین بیماریوں کے نام ڈھونڈ کر لکھیں تو کون کون سی تین بیماریاں ہیں ایک تاپ، خنسی، چھینکے ٹھیک ہے ایک بخار ہو گیا تھا وہ والی ٹھیک ہے اور خنسی اور چھینکے یہ دیکھ لیں جی ٹین سیکنڈ کی ویڈیو میں اوکے جی آپ لوگ اپنی اردو کی بکس اوپن کریں اچھا جی اردو کی بکس اوپن کرنے کے بعد آپ نکالیں سبق بچوں کا وہ ساتھ تھی ٹھیک ہے یہ پیج نمبر فورٹی ون پہ ہے اور سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بک پہ پڑھائی لکھیں کیونکہ آج ہم نے اس کی پڑھائی بھی کرنی ہے نا وہ کوسچن آنسر بھی رائٹ کرنے ہیں اور آج اس کی پڑھائی اور اس کی سرگرمیاں بھی کرنی ہے تو میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں آپ لوگوں نے بھی گھر میں اس کی دو تین دفعہ ریڈنگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو سبق ہمارے کیا ہے بچوں کا وہ ساتھی بک پہ لکھ دے پہڑائی اور ڈیٹ لگا دیں پیج نمبر فورٹی ون پہ ہے اچھا جی لمبی سی نا پنکے جیسے بڑے بڑے کان موٹی موٹی ٹانگے خوب پڑھا سا جسم مگر چھوٹی سی دم خوب پڑھا سا جسم مگر چھوٹی سی دم بچوں کا وہ ساتھی نام ہے اس کا ہاتھی ٹھیک ہے ہاتھی عام طور پر زمین کے دو عصوں میں پائے جاتے ہیں زمین کے کتنے عصوں میں پائے جاتے ہیں دو عصوں میں ایک کیا ہے اس کو انڈلائٹ کریں گے ایک کیا ہے افریقہ اور دوسرا کیا ہے جنوبی ایشیا ہاتھی دنیا کے دوں کون سے دو عصوں میں پائے جاتے ہیں زمین کے تو ایک کا نام ایک والے اسے کا نام ہے افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور دوسرا ہے جنوبی ایشیا ہاتھی زمین پر چلنے پھنے والے جنوروں میں سب سے بڑے قدو کامت کے جنور ہیں ان کی اچائی تقریباً تیرہ فٹ اور وزن سات ہزار کلو گرام کے قریب ہوتا ہے عام طور پر یہ کسی ندی طلاب یا جھیل کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھی نہ تھنڈی تھنڈی جگہ پہ پائے جاتے ہیں یا تو جنگلات صحیح گھنے چھو جنگلات ہوتے ہیں نا وہاں پہ پائے جاتے ہیں طلاب جھیلے ان سائیڈ پہ اگر آپ کہیں لوگ اور گئے ہو تو آپ نے چیڑیا گھر میں دیکھو ہو کہ وہاں پہ ایک بڑا سا طلاب پناہ ہوئے اور اس کے اندر نہ وہ سائیڈ پہ ہاتھی کو چھوڑا ہوئے ٹھیک ہے نیکس پیج پہ ہم لوگ آتے ہیں جنگلی جنور ان کا شکار کرنے سے دڑتے ہیں ٹھیک کیونکہ یہ بڑے ہوتے زیادہ بات ہے اتنی بڑی چیز ہوتی ہیں یہ لوگ تو اور لوگ ان سے کرتے ہیں کیونکہ جنگلی جنور کوئی چھوٹے سائنس میں ہوتے ہیں اب بڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مگر شیر چیتے یال لگڑ بگے اچھا جی لگڑ بگے کے بات کیا تھا موکہ پاتے ہی ننے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں اب بڑے والے تو ان سے شکار نہیں ہو سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بڑے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے قابل میں کہا آئیں گے تو یہ چھوٹے ہاتھوں کو شکار کر جسیم نہیں ہے اب ان کے بہاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانی زمانے میں لوگِ اچھا جی ادھر کیا ہے ننے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں ان کے بہاری طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ انہیں بھااری سمان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے ہاتھیوں پر صواری کی جاتی تھی اور اوڑ نے جنگل میں بھی استعمال کیا جاتا تھا آج کل یہ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے آج کل یہ ہمیں کہاں صرف دکھائی دیتے ہیں چڑیا گھر میں اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سون سے چھوٹے ہیں کیونکہ جن کی وہ بڑی سو سون نہیں ہوتی اس سے وہ ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں ہاتھی میں سننے کی صلیحیت بہت تیز ہوتی ہے یہ ایک کلومیٹر دور تک کی آواز بھی آسانی سے سن سکتے ہیں اس کے یہ ایک کامل متاخرد کر سوتے ہیں اور آپ نے دیں اللہ رہا ہے دیکھتے جہاں گے ان میں آخم ہوں دتے ہیں دیا جسی آخم کر کہتے ہیں آپ جسن کو تھنڈا رکھتے ہیں اپنے سون سے سانس لینے چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں ہاتھ کے موہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں بچوں کتنے دانت ہوتے ہیں چھبیس کتنے دانت ہوتے ہیں اب آپ یہ سانی کے لیے لکھنے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سائٹ پر موہ ہوگا اور اس سائٹ پر موہ ہوگا وہ کیا ہوگا ٹوینٹی سکھ ٹھیک ہے دو بڑے باہر ہوتے ہیں اور چوبیس موہ کے اندر ہوتے ہیں دو بڑے دانت ہوتے ہیں یہ باہر ہوتے ہیں اور باقی دانت ہوتے ہیں موہ کے اندر ہوتے ہیں ان کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں دنیا میں آتوں کی قداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اسی لئے آپ ان کی شکار پر پبندی لگا دی گئی ہے ہارتی اللہ تعالیٰ کی مقلوقات میں ایک بہت اہم و حیرت انگیز مقلوق سمجھا جاتا ہے آپ لوگوں نے کبھی دیکھو ہو کبھی کسی کی گھرہ کا وزٹ ہوا ہو تو کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کی طور پر ہارتی کی دانت بھی لگائے ہوتے ہیں اور یہ جو ہارتی کی دانت ہوتے ہیں ان سے مختلف دوائیاں بھی بنائی سکتے ہیں اسی لئے لوگ ان کو شکار کرتے ہیں اور ان کی تدار میں حاسی کمی ہو گئی ہے چلی تھی آج اس کی ریڈنگ لوگی پڑھائی ہوگی کسی اور انسر ہم انشاءاللہ کل کریں گے آپ لوگ اگلے پیس پیاد ہیں اس کی سرگرمی پر یہ قوایت کا تھوڑا سا کام ہے تو صفت کی ڈیفنیشن ہم نے ٹو کلاس میں پڑھی ہوگی کہ صفت کیا ہوتا ہے اس کونڈا لائن کرے یہ امپورڈنڈ ڈیفنیشن ہوتی ہے یہ پیپر میں آ سکتے ہیں وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خوبی یا خانی کو ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں صفت کہتے ہیں اچھا جی اب ہماری کسی بھی چیز کو خوبی کو ظاہر کرے گا تو وہ ہماری کیا ہوگی صفت ہوگی ہاتھی کی تصویر کو گھر سے دے کر اسی جسم کی اضاؤ کو اس کی سب سے واضح کیجئے تو کان اس کے کیا ہیں چوڑے کان چھوٹی آنکھیں لمبے دان لمبی ناک چھوٹی دنگ چھوٹی ٹانگیں اور موٹا پیٹ چلی جی آپ لوگ یہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو میں اس کے پاس اس کی رینیمنگ دیکھ لیں جو اس کے بعد آپ لوگس پیش پہ آجائیں جی تو نیکس پیش پہ کیا دیا گیا ہے خالی جگہ مناثر صف سے پور کیجئے ٹھیک ہے یہ بلوگ دیا گیا ہے اس کے اندر ڈفرنٹ 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 ورڈ آنکھ دیا گیا ہے تو یہ ورڈ یا سی اسا دیکھے کہ آپ لوگونے ان پوڈ کر لے ہیں ان پوڈ کر لیے ہیں یہ پول کتنا ڈیش ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا پول خوبصورت ہے تو فرسٹ ون میں خوبصورت ہیرہ ایک ڈیش پتر ہے تو کیمتی ہے تو کیمتی کو ادھر پوٹ کر دیا میری پینسل بہت ڈیش ہے تو لمبی ڈھونڈی ہے یہاں پہ لمبی لکھیں ڈیش موسم میں ڈیش پانی اچھا لگتا ہے گرم موسم میں تھنڈا پانی اچھا لگتا ہے گوڑا انسان کا ڈیش دوست ہے وفدار ہے ہاتھی ڈیش اور چڑیہ ڈیش ہے ہاتھی بڑا اور چڑیہ چھوٹی ہے ڈیش ہرگوش پودے کی پیچھے چھپا ہوا ہے چالاخ ہرگوش اسمان ایک ڈیش رڑکا ہے تو کیا ہے ایمانت دار یہاں پہ لنگ ڈیبینٹ ہے ان کی ویڈیو میں دیکھ لیں جی اوکے جی نیکس پیج پہ آئیں یہاں پہ لکھا ہے کہ کیا آپ نے کبھی ہاتھی دیکھا ہے تو لکھیں کب دیکھا کہاں دیکھا ہاتھی آپ کو کیسا لگا تو آپ لوگوں نے اپنی بکس پہ یہ تین چار لائنیں لگا کے جو میں نے یہ ساری ایکسپلینیشن دی ہے یہی سٹوری آپ لوگوں نے اپنی چھوٹ شار سٹوری ہے تو یہی آپ لوگوں نے اپنی بک پہ رائٹ کرنی ہے تو آپ کہاں دیکھا کیسے دیکھا یہ اپنے سٹوریز کی بنانی ہے تو اتہ نیچے دیکھیں ایک دفعہ ہم اپنے ابو جان کے ساتھ لہور کی چیڑیا گھر میں گئے وہاں ہاتھی کو دیکھ کر اور اس کی دول دیکھ کر حیرانگی ہوئی اس کی کانوں کو دیکھ کر اللہ دھالہ کی قدرت یاد آئی کی خدا کی کتنی بڑی مخلوق ہے چلے یہ آپ ٹین سیکٹ کی ویڈیو میں دیکھ لیں اور آپ لوگوں نے یہ جو بک والا کہاں ہے نا یہ فلنگ دی بلینگ اور یہ نیمنگ ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی سرگرمیاں یاد ہی کرنی ہے ریڈنگ کے ساتھ دی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ کی ہوم آسائیمنٹ ہے اور اب املاح کی الفاظ کی میں پکچر دھیج دوں گی اکی اللہ حافظ